اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور بہنوں امید ہے آپ لوگ خیدیہ سے ہوں گے انشاءاللہ گھروں میں رہو سیو رہو اللہ تعالی ہم تمام کو تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں آمین ناظرین ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں چار حرام کردہ چیزوں کا ذکر کیا ایک مردار دوسرا بہا ہوا خون تیسرا خنزیر اور چہتہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے جو غیر اللہ کے نام سے زبا کیا جائے اس کے علاوہ اور دو اصول ہمیں حدیث سے ملتے ہیں کہ جانوروں میں حرمت کے لیے جو دیئے گئے ہیں وہ یہ کہ درندوں میں ذو ناب یعنی وہ جانور جو داتوں سے شکار کرتے ہیں جیسے شیر چیتا وغیرہ یہ سارے جانور حرام ہیں اور اسی طرح پرندوں میں ذو مخلب یعنی وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہیں تو کتنے ہو گئے چھوٹل چھے قسمیں ہو گئی پہلے تو چار جو آیت میں گزری ہے اور اس کے بعد دو جو اصول شریعت نے دیئے ہیں وہ یعنی جانوروں میں وہ جانور جو داتوں سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہیں اور پرندوں میں وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہیں اور اس کے علاوہ تیسرے وہ جانور جس کی حرمت حدیث سے ثابت ہو باقیدہ ناموں کے ساتھ جیسے گدہ کتہ وغیرہ یہ ساری قسم کے جانور وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کیے ہیں اس کے علاوہ دیکھئے جانور میں جو کھانے والے جانور ہے چوپائے وغیرہ تو اس میں ساری چیزیں حلال ہیں اللہ یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو یا اللہ کے نبی نے حرام کیا ہو لوگ ہمارے ہاں جانور زبا کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں اوجڑی حرام ہے مکروہ ہے نہیں کیوں مکروہ ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اللہ کے نبی نے نہیں کہا تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے تو لہذا یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری چیز اللہ نے حرام کیا اس کے علاوہ جو اللہ نے ذکر کیا وہ یہ کہ جو غیر اللہ کے نام پر زبا کیا جائے پہلے زمانے میں مشرقین لا توعزہ کے نام پر زبا کرتے تھے آج ہمارے مسلمان درگاہوں پر آستانوں پر باباوں کے نام سے زبا کرتے ہیں بلکل حرام ہے گرچہ وہ چیز جو بزاتے چیز وہ ہے نا وہ جائز ہے وہ جائز ہے لیکن وہ عمل کی وجہ سے حرام ہو گئی ہے نظر و نیاز کر کے لوگ گھروں پر سامان پہنچا دیتے اب لوگ سوال کرتے بھئی کیا ہم کھا سکتے ہیں غیر اللہ کے نام پر نظر کی گئی ہے غیر اللہ کے نام پر چڑھایا گیا ہے گرچہ اس وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو لیکن مقصد تو وہی ہے نا تاکہ غیر اللہ خوش ہو لوگ جو آستانوں پر درگاوں پر جانور زبا کرتے جا کر کے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے زبا کرتے ہیں لیکن مقصد کیا ہوتا ہے وہ قبر والے خوش ہو جائیں ان کو اچھا محسوس ہو یہ ہوتا ہے لہذا اگر اس طرح کی آپ کی نیتیں تو یہ حرام ہیں اور یہ غیر اللہ کے نام پر زبا کیا ہوا جانور ہے لہذا آپ نہیں کھا سکتے ہو تو یاد رکھیں اس سے حد تل مقدور جتنی اپنی طاقت ہے اس سے بچنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے ناظرین ان آیتوں میں ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی اس کو آپ ضرور بھی ذہن نشین رکھیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج انشاءاللہ ایک ایسی سنت میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ اگر آپ دن میں پانچ وقت نماز ادا کرتے ہیں نا تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کی گناہ معاف کریں گے اور ہر قدم پر آپ کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے کام کی طرف نہ کرو جو تمہارے گناہوں کو مٹائے اور نیکیوں میں بڑھوتری کرے صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازباغ الوضوع عندما کاری کہ نا پسندیدگی کے وقت وضوع کرنا وَقَثْرَتُ الْخُطَعِ الْمَسْجِدِ اور مسجد کی طرف چل کر کے جانا وَإِنْتَظَارُ السَّلَاتِ بَعْدَ السَّلَاتِ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ تین چیزیں ایسی ہے جس کے کرنے سے ہر وقت آدمی کے گناہ یعنی اگر مسجد کی طرف چل کر کے جا رہا ہے نا تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی لکھتے ہیں اور گناہ مٹاتے ہیں لوگوں نے ہمارے یہاں معمول بنا لیا ہے وہ گاڑیوں پر سوار ہو کر کے مسجد جاتے ہیں نہیں میرے بھائیو یاد رکھو اگر آپ گاڑیوں پر سوار ہو کر کے مسجد جاؤگے نا مسجد تو پہنچ جاؤگے نماز پڑھنے کا عجر تو مکمل ملے گا لیکن جو پیدل چل کر کے جانے کا عجر ہے نا اس سے محروم ہو جاؤ گے یہ پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام مدینے میں اپنے گھر مسجدوں کے آس پاس بسانے لگے مسجد نبوی کے آس پاس لوگ اپنے گھروں کو بسانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور یہ حدیث بیان کی تو صحابہ اکرام ہم نے اپنے گھر جو مسجد کے آس پاس رکھے تھے نا وہ دور دراص کے علاقوں میں جا کر کے وہ شفٹ ہو گئے وجہ پتا ہے کیا تھی وجہ یہ تھی کہ ہم وہاں سے جو چل کر کے آئیں گے نا تو ہر قدم پر اللہ تعالی ہماری نیکی لکھے گا اور گناہ کو مٹائے گا یہ ثواب ہمیں مل سکے گا لہذا وہ لوگ اپنا گھر جو مسجد نبوی کے قریب بنائے تھے انہوں نے لے کر جا کر کے اپنا گھر دور شفٹ کر دیا تو ناظرین یہ ایک بہترین سنت ہے مسجد جائے لوگ شکایتیں کرتے بھئی ہمارا گھر مسجد سے بہت دور ہے کیا ہم گھر میں نماز پڑھ لیں بھائی آپ تھوڑی تکلیف برداشت کر کے جاؤ مسجد انشاءاللہ ہر قدم پر سوچئے کتنے قدم ہم نماز کے لیے چلیں گے ہر قدم پر اللہ تعالی ایک نیکی لکھے گا ایک گناہ مٹائے گا کیا آپ نہیں چاہتے یہ کہ آپ کے میرے گناہ کم ہو نیکیہ ہماری زیادہ سے زیادہ ہو لہذا اگر چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سنت پر عمل کریں اور جب بھی گھر سے مسجد کے لیے نکلے نماز کے لیے ضرور بھی ضرور مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے اور جب بھی نکلے تو پیدل جائیں تاکہ اس عجر کے مستحق بن سکے نادرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ یہ باتیں دوسروں تک پہنچ سکے اور وہ بھی اس عجر کے مستحق ہو سکے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی